زیارتِ خبور کے آداب میں یہ ہے کہ جو آپ مزار پر جا رہے ہیں جس قبر پر جا رہے ہیں اگر عام قبرستان میں ہے تو پھر بہرحال قبرستان میں پورے آداب کو ملوز رکھیں جوتے چپل وغیرہ کسی ایک کے نعرے میں آپ اس کے گوشے میں چھوڑ دیں اور نہایت ہی احترام کے ساتھ جائیں عبرت حاصل کرنے کے جذبے کے ساتھ جائیں اور وہاں جانے کے بعد کسی قبر کو رہنے نہیں یہ کسی کو گھند لے نہیں درمیانی حصے سے گزرتے ہوئے قبر کے پاس پہنچیں اور پھر سلام کریں جملہ اہل قبر کو استعمائی سلام کر دیں السلام علیکم یا اہل القبر پھر اس کے بعد ان کے لئے بخشش کی دعائیں کریں اور قرآن کریم کی جو صورتیں پرشکتیں پڑے اور عام طور پر صور فاتحہ صور اخلاص اور اول آخر درود شریف پڑھا جاتا ہے یہ بھی فقہ اکلام نے صلاحت کے ساتھ بجان کیا ہے اور اللہ والوں کے پاس اگر جا رہے ہیں تو پھر اس کے لئے بتایا گیا ہے کہ پائیتی کی طرف سے جائیں یا حضب سولت جیسا بھی موقع ہو جائیں اور جیسا ان کے زندگی میں جیسا دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے آپ ان کے پاس جیسا ٹھیڑتے تھے جہاں بیٹھتے تھے رہتے تھے اسی عدب کا لحاظ کرتے ہوئے اتنے فاصلے کے ساتھ ٹھیڑے رہے اور عدب سے سلام کریں پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور سورہ فاتحہ پڑھیں سورہ اخلاص تین مرتبہ پانچ یا سات یا گیارہ مرتبہ یا بارہ مرتبہ پڑھیں اور عرف لا مین سے مفلحون تک اگر موقع ہو آیت القرسی آمن الرسول اور پھر درود شریف وغیرہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں ارز کریں کہ پروردگاہ جو کچھ تلاوت کی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں جو غطہ ہیں معاف فرما دے اس کا سواب حبیبی پاک کی بارگاہ میں حدیعہ حدیعتاً پیش فرما پھر حبیبی پاک کی وساطت سے جملہ انبیاء صالحین اولیاء اکرام اور خاص طور پر صاحب مزار کو اس کا سواب حدیعہ کرتا ہوا ہے اللہ ان کو پہنچا دے اس طرح سے دعا کرنی چاہیے یہ طریقہ ہے اور اگر بیٹھنے کا اگر آپ ارادہ رکھتے ہو تو اسی عدب کو منحول لکھ کر بیٹھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ذکر و عذکار بھی وہاں کر سکتے ہیں یہ حضب حال اور حضب موقع ہوتا ہے اس کے سوا دیگر کام جو کہ اللہ اس کے رسول علیہ السلام نے یا صحابہ نے یا اہلِ بیت نے یا علیاء اکرام نے یا صالحین نے نہیں بتلا ہے ان کا ارتکاب نہ کریں